بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈرنک بنائے لگے ہیں تو وہ ڈرنک کیا ہے وہ ہے ہم دودھ لیں گے حلدی ایک اگ انڈا اور اور ساتھ ہم لیں گے اس کے دیسی گی اور ساتھ ہی ہم اس کے لیتے ہیں شہد تو ان چیزوں سے میں بناؤ گی یہ دودھ کس کے لیے بنانا ہے جن لوگ کو نمونیا ہے یہ نمونیا کے لیے بہت ہی ایک نمبر یہ ٹیپ ہے آپ ضرور اس کو ٹرائی کرنا جن لوگ کو بہت زیادہ بوڈی میں پین ہوتی ہے درد رہتے ہیں اور وہ باہر جاتے ہیں ان کو تھنڈ بہت زیادہ لگتی ہے کبھی کبھی وہ جسم ان کا کام پر ہوتا ہے سردی سے تو انشاءاللہ اس دودھ کا آپ ایک گلاس رات کو سونے کے ٹائم پر ضرور بنا کے پینا تو دیکھنا کہ آپ کو پتہ بھی انچلیں گا کہ سردی ہماری گئی کی در ہے اور دن لڑکوں کو کچھ پیریڈ کی پروبلم آتی ہے ان کو بڑی زیادہ پین ہوتی ہے تو یہ ان کے لیے بہت اچھا ہے وہ صبح کو خالی پیٹ صبح جب سوک اٹھتے ہیں اس ٹائم اور رات کو سونے کے ٹائم ہے وہ انشاءاللہ دو ٹائم لے تو ان کو بھی بہت جلدہ رام آئے گا تو یہ دودھ بہت ہی فائد مند ہے تو یہ بہت ہی پرانی بہت پرانی یہ رسپی ہے تو میرے دادہ ابو حکیم تھے وہ بھی بنایا کرتے تھے تو اس لیے میں نے بھولا کہ چلے میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں تو دیکھیں ہم نے آپ نے میرے رسپی ضرور صحیح دیکھنا ہے اور دیکھنا کہ یہ جو ایگ ہے یہ ہم نے اس کو کیسے اس کے اندر کو کرنا ہے کیس ہم نے اس میں ڈالنا ہے تو دودھ میں ڈال کے ہم اس کو پینا ہے ہم نے اس کو تو چلیے پھر سٹارٹ کرتے ہیں تو پلیز اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک اور شیئر کریں اور لال سبسکرائب کا بٹن دبا کر ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو دبا لیں تاں کہ میرے اینوے نے تمام تل نوٹفیکشن آپ تک بہت سے نہیں پہنچ سکے تو چلیے ہم سٹارٹ کرتے ہیں ہم نے اس دودھ کو انرڈی ڈرنک جو میں نے دودھ بنایا اس کو ہم نے کیسے بنایا چلیے جی سٹارٹ کرتے ہیں یہ جو دودھ میں بنانے لگو یہ بہت ہی زبرتس ہے اور یہ جب ہم سارا دل کام کرتے ہیں ہمیں لگتا ہے ہم تھگ گئے ہیں ہمیں فیور ہو چکا ہے یا ہمارا بڑی بڑی پین کر رہے ہیں بہت زیادہ سردی لگ رہی ہے تو یہ جو میجک ڈرنک ہے یہ بہت ہی اچھا ہے آپ انشاءاللہ ایک بار پین گے تو آپ نے کہنا ہے کہ واقعی ہم نے کچھ چیز کھائی ہے تو واقعی ہمیں اس کے بینیفٹس جو ہیں ملے ہیں تو یہ بہت پرانا نسکہ ہے یہ ہمارا جو دادی دادا تھا میرا دادا بہت ہکیم تھے تو وہ بھی یہ نا اس طرح کی چیزیں بتاتے جاتے تھے تو انشاءاللہ آپ جب وہ ٹرائی کرو گے تو میں آپ کو پتا چلے گا کہ آپ نے واقعی کوئی میجک ڈرنک جو ہے وہ ٹرائی کیا ہے تو آپ کو اس کے بینیفٹس ملے ہیں تو اس کے لیے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ میں نے کیا کیا چیز لی ہے سب سے پہ ایک پہے چلتے ہیں دودھ کی طرف دودھ میں نے لیا ہے دیڑھ اپ اور یعنی کے ڈایڑھ گلاس لگا لیں دیڑھ کاپ کارلے اور یہ لیا ہنی ہے شہد اس میں یہ ڈالیں گے اور یہ کک لیا ہے اور میں نے حلدی لیا ہےدا پھر اس پہر میجیا اور میں نے یہ ناotaے پیچا پہنچھ گی ہے یہ ملکہ لیا ہے ایک چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اس کو ہم نے بنانا کہہ رہے ہیں ایگ کو ہم نے دودھ کے اندر کک نہیں کرنا ہم اس کو اوپر کچولے نہیں کریں گے لیکنvenچ جو ہم میں پہین چڑ دودھ کو دودھ کو بائل آنے تا اس کا ویٹ کرتے ہیں دودھ کو جو بائل تھا وہ بڑی اچھی طرح سے آ چکا ہے اب ہم اس کے اندر کے آر ڈالیں گے اور اس کے اندر ہم ڈال دیتے ہیں جو حلدی تھی میرے پاس وہ ڈال دیں گے 2 پنچ میں نے لی ہے اور اس کے اندر ساتھ ہی ہم جو دیسی گی ہے وہ بھی ہم نیٹ کر دیں گے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیتے ہیں اور جو ایک ہے وہ اس کو ہم نے کیا کرنا ہے یہ تو چیزیں ہم نے مکس کر لی چلیے جی ایک جو ہے میں نے اس میں توڑ لیا اس کو اچھی طرح سے میں نے فورک کے ساتھ میں نے اس کو مکس کر لیا تو اب ہم تقریباً ایک منٹاک اس کو مکس کریں گے مکس کرنے کے بعد آپ میں آگے بتاتیوں کہ میں نے کیا کرنا ہے اپنی ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے پلیز اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کیا کریں چلیے جس میں جو ون ٹی سپون تھا یہ میں نے اس میں ہنی ایڈ کر لی ہے اگر آپ کو شگر ہے تو آپ ہنی کو سکپ کر دیں نہیں ڈال سکتے اور اس کی جگہ پہ آپ کو اگر آپ کے پاس ہنی بھی نہیں تو آپ اس کو ایسے بھی پی سکتے ہیں جس طرح کو اچھا یہ نکل ہے اگر آپ نہیں ایسے پی سکتے آپ چینی ایڈ کر سکتے ہیں یا گھر ڈال سکتے ہیں گھر ڈالیں تو وہ سب سے بیسٹ ہوگا چلیے آگے بتاتی ہوں کیا کرنا ہے چلیے دیکھئے دودھ جو ہے یہ میں نے پاس ایگ جو تھی وہ ریڈی کر رہی تھی اور وہ نیچے سے چولا جو تھا وہ میں نے بلکل لو پہ کیا ہوا تھا کہ دودھ گرم ہی رہے تو دیکھیں بلکل بہت زیادہ دودھ گرم ہے زیادہ ہی ہم نے گرم کچھے انڈے کے اوپر ڈال دینا ہے یہ میرے پاس ایگ ہے اور اس کو اوپر سے ہم اس طرح سے ڈال دیں گے یہ دیکھیں میں نے سارے ڈال دیا ہے اب ہم اس کو اوپر سے کور کر دیتے ہیں تقریباً اس کو میں کور کروں گی تقریباً پانچ منٹ تک ہم کور رکھتے ہیں کیونکہ جو ایگ تھا یہ اس کی ہیر سے ہی دودھ اتنا گرم ہے کہ دودھ کی ہیر سے وہ ایک جو ہے وہ ہمارا کوک ہو جائے گا تو دیکھنا میں آپ کو ابھی دکھاتے ہیں تو چلیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ پانچ منٹ ہو چکے ہیں کہ یہ ہمارا جو دودھ تھا یہ کیسے ریڈی ہوا ہے دیکھ سکتے ہیں آپ ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں ایگ آپ کو نظر تھوڑا تھوڑا سار ہے میں نے اس طرح میں چمک کے ساتھ ہلایا بھی نہیں تھا تو میں نے صرف آپ کو دکھانے کے لیے نہیں ہلایا کہ یہ دیکھیں ایگ جو تھا یہ بلکل دیکھیں اس کے اندر کوک ہو چکا ہے یہ دیکھ رہے ہیں آپ تو یہ دیکھیں بلکل اس کے اندر کوک ہے جیسے کہ ہم نے اس کو کوک کر کے ہی ڈالا تھا پکا کے تو آپ بھی اس ڈرنک کو ضرور ٹرائے کرنا تو پھر مجھ کو بتانا کہ آپ کو میری ریسپی کیسی لگی ہے تو چلتی ہوں دعاوں میں یاد رکھنا میں پھر لوٹکے ہوں گے کہ بہت سیمپل اور سادہ ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ